ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے میں تجھے ایسی باتیں نہ سکھا ہوں جن سے تجھے اللہ نفع دے میں نے ارزا کیا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر وہ تجھے یاد کرے گا یعنی تو اللہ کی نافرمانی سے بچیں گا تو اللہ تجھ کو دنیا کے آفتوں اور آخرت کے عذاب اور رسوائی سے بچائیں گا تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ تو اس کو اپنے سامنے پائیں گا یعنی جب بھی تم اللہ کو پکارو گے تم اسے گائب نہیں پاؤں گے بلکہ وہ تمہارے پاس ہی ہے تمہاری فریاد سنتا ہے اور جواب دیتا ہے تین خوشحالی کے زمانے میں تو اسے تلاش کر کے پہچان لے وہ مصیبت کے وقت تیری دستگیری فرمائے گا یعنی عیش و آرام کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور اطاعت و فرما باداری کرے گا تو مصیبت اور تنگ دستی کے حالت میں اللہ دستگیری فرمائے گا زمین و آسمان کا آقا گم اور بیچارگی کے حالت میں تنہا نہیں چھوڑے گا بلکہ برابر مدد اور نگرانی کرے گا چار جب تم مانگے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ یعنی کسی مخلوق کے پاس کچھ نہیں اور نہ کوئی مصیبت دور کر سکتا ہے اس لئے جب پکارو تو اللہ ہی کو پکارو اس کے سوا کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے چھے جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے علمہ میں تیہ ہو چکا ہوتا ہے نمبر سات اگر ساری مخلوق تجھے نفع دینا چاہے لیکن اللہ نے اسے تیری قسمت میں نہیں لکھا تو اپنی کوشش کے باوجود تجھے نفع نہیں دے سکتے نمبر آٹ اگر ساری مخلوق مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے لیکن اللہ نے اسے تیری قسمت میں نہیں لکھا تو وہ تیرا کچھ بھی نہیں بکار سکیں گے نو اور جان لو کسی بلہ پر صبر کرنے میں بڑی بھلائی ہے صبر کرنے سے اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے گیارہ مصیبت اور رنج کے ساتھ آسانی اور راحت کا دور بھی آتا ہے اور تنگی کے ساتھ خوشحالی بھی آتی ہے